اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے بدماشہ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے کاف لیگ نے پی ٹی آئی میں زم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے پرویز الہی نے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے وزیراعلا کے لیے تین نام بھی سامنے آ چکے ہیں کراچی کے اندر کس طرح سے بلے کی یلگار ہوئی ہے پیپلز پارٹی نئی ایم کیو ایم بن چکی ہے دھاندلوں کے وہ ریکارڈ قائم ہوئے ہیں گنڈا گردی کی وہ مسالن رکم ہوئی ہیں کہ کئی کتابیں بھی آپ اس پر لکھنے بیٹھیں ایک ایک پالنگ سٹیشن میں تو آپ کو بڑا وقت لگے گا زرداری اس کی بدماشیہ اس کے صاحب زادہ جو جمہوریت کہتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جمہوریت کے نام لیوہ کس طرح سے جمہوریت کا مزاق اڑا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو دینے والے عزت دینے والے کس طرح سے ووٹ کے تقدس کو روند رہے ہیں شرم آئے گی آپ کو آپ لانت بھیجیں گے ایسے سیاسی کرداروں پر جو اس طرح سے جمہوریت کا بے شرمی کے ساتھ مزاق اڑا رہے ہیں بڑی جی ایک شکایت تھی ایک مسئلہ تھا کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسمنٹ کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا کبھی تیس سیٹوں کا مطالبہ کیا جاتا تھا کبھی پچیس سیٹیں کبھی قومی اسمبلی کی دس پندرہ سیٹیں مانگی جاتی تھی لیکن خان کا ایک ہی مطالبہ تھا کاف لیگ سے کہ آپ ہماری جماعت میں زم ہو جائیں میں بہت تنگ ہوں اتحادیوں سے بڑا تنگ ہوں میں نہیں ایسے نہیں اور اگر آپ نے اگلا وزیراعلا بننا ہے پرویز الہی نے پھر بھی ہمیں اتراز ہوگا ہمارے لوگ ناراض ہوں گے کہ آپ نے کاف لیگ کا ایک چھوٹی سی جماعت کا وزیراعلا بنا دیا تو پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ ایک سو اسی سیٹوں والوں نے دس سیٹوں والوں کو وزیراعلا لگا دیا ہے لہذا آپ ہماری جماعت میں زم ہو جائیں لہذا اس حوالے سے کاف لیگ کے اندر جو مشاورت ہے اور جو فیصلی ہے وہ بڑے تیزی سے ہو رہے ہیں پرویز الہی نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے انہیں کہا کہ عمران خان کے ساتھ تین ناموں پر تبادلہ خیال ہوا ہے عمران خان نے احمد نواز خیرہ نصیر احمد خان ناصر سعید خوصہ کے نام دیئے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ پارٹی میں زم ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں ہم اپنی پارٹی کی کل میٹنگ کرنے جا رہے ہیں مونس الہی کی بھی یہی رائے ہے کہ تحریک انصاف میں زم ہو جائیں یعنی مونس الہی بھی یہی چاہتے ہیں اور بڑا اچھا فیصلہ ہے مونس الہی کو پتہ ہے نا کہ ہم چھوٹی سی جماعت بن کے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے ایک الگ سیچویشن تھی ہمارا جگار لگ گیا ادروائز ہم ایک چھوٹا کترہ ہے پی ٹی ای ایک سمندر ہے چاروں صوبوں کی جماعت ہے ایون کشمیر اور گلگت بلتستان کی بھی بڑی جماعت ہے وہاں پہ ان کی حکومتیں بھی ہیں لہذا اگر کترہ سمندر میں مل جائے گا تو سمندر ہو جائے گا تو ہمیں اس وقت یہی فیصلہ کرنا چاہیے تو پرویرز الہی نے کہا کہ اگر پارٹی زم ہو جاتی ہے تو سیٹ ایڈجیسمنٹ والا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا لہذا اس سوالے سے بھی بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی یہ اتراز بھی ختم ہو جائے گا پھر پرویرز الہی پی ٹی آئی کے ایم پی ہوں یا ایم میں نے ہوں مونے سیلائی پی ٹی آئی کے پھر وہ جو بھی عدہ دیں وہ ظاہر ہے ایک انصاف ہے اپنی پارٹی کو عدہ دے رہے ہیں لیکن کافلی کو اس طرح دیں گے تو وہ ظاہر ہے اور اس طرح سے وہ سارا چودری شجاعت کی بلیک میلنگ ادھر سے لیٹر آ گیا ادھر سے ڈرامے بازی ہو گئی ادھر سے زرداری پہنچ گیا ادھر نیا ڈرامہ لگ گیا ابھی ڈرامے تو ہوں گی ویسے کافلی کے وہاں پہ بھی آ جائیں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اپنا فارورڈ بلاگ بنا لیں لیکن پھر بھی بہتری اسی میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مونے سیلائی کا بھی یہ فیصلہ ہے اور میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اچھی جماعت ہے اور بہتری آئی تحریکی انصاف میں کافلی کے آنے سے بہتری آئی ہے زرداری اور شہباز شریف چلے ہوئے کارتوس ہیں چلے ہوئے انہیں کہے کارتوس ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے زرداری اور نواز شریف ان کا وقت ختم ہو چکا ہے ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ جی آج خان صاحب نے کچھ صاحفیوں سے ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی کے پی کے کی اسمبلی ڈیزولف ہونے سے منگل کو ڈیزولف ہو جائے گی وہ بھی محمود خان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی لیکن خان نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑے کچھ گفتگو کی خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے لیکن قانون سے بالاتر ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے ان پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا وہ اپنی برزی کے مطابق قانون کو ڈھال لیتے ہیں یعنی عجیب ہے نا عجیب ہے کہ ایک ادارہ ایک ایک آئینی ادارہ وہ آئین سے بالاتر ہے وہ قانون سے بالاتر ہے وہ اپنے بائی ڈیفولٹ اپنی چیزیں چلاتے ہیں جی چیئرمن تحریکی انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت اور قانون سے بالاتر ہے اچھا جی عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات تب بہتر ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ قانون کی بالاترستی کے لیے کام کرے گی پنجاب میں ان کا منڈٹ کم کرنے کوشش کی گئی تو مضاہمت کریں گے امید ہے موجودہ آرمی چیف شفاف انتخابات کرائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں اس وقت ملک میں پلٹیکل انجینرنگ دیکھ رہا ہوں یہ ایم کی ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں اور باپ کو پیپرز پارٹی میں بھیج رہے ہیں جنوبی پنجاب میں پیپرز پارٹی کو اور جے یو آئی کو خیبر بکتونخواہ میں سیٹیں یہاں سب کو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سکھا سیاسی انجینرنگ نے بیڑا گھر کیا اچھا جی عمران خان کا کہنا تھا کہ کمزور حکومت میں نہیں بیٹھوں گا کمزور حکومت میں نہیں بیٹھوں گا اگر ان کو لگتا ہے نا کہ میں میں اس کو جتوہ تو دیا جائے جتوہ نہ بھلے کہ آئیے جی تو جائے حکومت چلے بنا لے مجھے ہماری کالے ایک بڑے اہم دوست سے ملاقات تو بھی بڑے باخبر ہے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ہم روک تو سکتے نہیں لیکن اس کو ایک سو پچپن سیٹے دی جائیں ایک سو ساٹھ سیٹے دی جائیں یا ایک سو پچاس ایک سو پچپن دی جائیں باقی خواتین کی سیٹے اور مقصود سیٹے ملا کے ایک سو ستر پچھتر ایک سو اسٹی کے قریب یہ سیٹے بنا لیں یعنی یہ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت تو بنا لیں لیکن ٹو تھرڈ میجورٹی نہ کر دیں نہ آجائے اور کوئی ایسی نہ ان کے پاس سٹرینٹ آجائے جس سے یہ ایسی لیجسلیشن کرے جس سے اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو عمران خان کہنا تک کبھی کمزور حکومت میں نہیں بیٹھوں گا مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ والے میرے ساتھ ایسا کریں گے تو کبھی حکومت نہ لیتا میں سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور میرا مفاد ایک ہے میں منی لانڈرنگ کرنے نہیں آیا تھا میں سمجھتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی مفاد ہے انہیں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے سری لنکا کو کہا کہ اپنی فوج آدھی کرو جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو کرز دینے والے حکم دیتے ہیں سری لنکا اور مصر میں یہ کام شروع ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ خان نے طاقتوروں کو وارننگ دی کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ جو معیشت کا برا حال ہے اس کا ایٹی میٹلی نقصان ملک کو ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا کہ پھر جب کرز لیتے ہیں تو پھر حکم ماننے پڑتے ہیں اچھا جی امران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ اکسٹینشن سے پہلے بہت مددگار تھے فوج وائد ادارہ ہے جو تباہ نہیں ہوا اور مرزم ہے کرونا میں فوج نے ہمیں بہتر لجسٹک سپورٹ تھی پولی اور ٹڈڈی دل میں بھی فوج نے بڑی مدد کی لیکن این نارو ٹو دے کر جنرل باجوہ نے بڑا نقصان پہنچایا جنرل باجوہ نے پہلے اتصاب روکا اور پھر این نارو ٹو دیا تو یہ کفتان نے بڑی کھل کے جی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کیا جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کفتان وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کمپرومائز کر رہا ہے تو آج خان نے بڑا واضح کر دیا کہ بلے پہ لوگ ٹھپا لگایا ہے سندھ جو زرداری راج سے چھٹکا رہا چاہتا ہے میں ذاتی طور پہ سندھوں سے ملتا ہوں میری دوستیاں ہیں تعلق ہے پھر میرا اپنا ملک ہے تو میں خاص طور پہ میرا جب فوکس ہوتا ہے ملنے کا بلوچستان کے لوگوں سے ملتا ہوں میں جناب زیادہ تر سندھ کے لوگوں سے ملتا ہوں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جن کے کچھ تافوزات تاکہ پتا چلے کہ وہاں پہ کیا ہے تو سندھ کے اندر لوگ زرداری سے چھٹکا رہا چاہتے ہیں اس راج سے اس گندے راج سے لیکن جناب بلہ تو چلا لوگوں نے ووٹ پی دی ہے حالانکہ لیکن اہمکیم کی جو دوسری وہ فارم کے اندر پیپرز پارٹی نکل کے اتنی گنڈا کر دی کہ ایک انہوں نے ڈاکٹر کو اٹھایا وہاں پہ جو الیکشن کنٹرول کر رہے تھے پھر ایک کو گرفتار کی اس کو آگواہ کیا عملے کو آگواہ کیا پھر وہ پسٹل سے بٹ مارے اور پھر چھوڑ دیا کیمپوں کو آگ لگائی بند کیے پورے پورے پولنگ اسٹیشن وہاں پہ ٹھپے مارے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اب انٹرنیٹ پر کہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ وہ تمام عملے سے پوچھتے کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اکیس لیکن جب لیکن وہ بوکس جو ہے اس سے دو سو ہڑائی سو نکرے تو اتنی بے شرمی کی حدے پار ہوئی ہیں وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے اگواہ کیا گیا ہے اٹھایا گیا ہے آگ لگائی گئی ہے جلی ٹھپے لگائے گئی ہیں پولیس والن ٹھپے لگائے ہیں کیا کیا نہیں ہوا اور یہ سب کچھ کر کے آپ آخر میں جب ریزلٹ آئے گا پی ٹی آئی ہار چکی ہوگی اور پیپرز پارٹی جیت چکی ہوگی تو اس طرح کا الیکشن ہونا ہے تو ایسے الیکشن پہ تو ایسے جمہوریت پہ تو کہ اگر اس طرح کے ووٹ کو عزت دیکھ کہ جمہوریت کہنا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے اور ایسے الیکشن کو اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کرنا ہے تو اس پہ بھی تو کہ الیکشن کمیشن یہ سولہ زلو کے اندر سندھ کی الیکشن یہ حال ہے کہ پولنگ عملہ اگواں ہو رہا ہے وہ دھاندلے ہو رہے ہیں دھاندلے ہو رہے ہیں گنڈا گردی ہو رہے ہیں یہ پورے سندھ میں الیکشن ہوگا بلوچستان پاکستان پورے میں ہوگا قومی اسمبلی کا ہوگا کیا ہوگا یار حد ہے ویسے یہ ہے اداروں کا باتیں ان سے سن لو باتیں کرواؤنا سارا دن یہ اس سے بڑا کوئی جمہوری ادارہ ہی نہیں اور پتہ نہیں کیا میرٹ اور تنخائے لینے پہ آؤ تو وہ اتنے اتنے مطالبے کر دے کہ وہ گاڑی چاہیے مجھے وہ بنگلہ چاہیے میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ لے نکھ رہے نکھ رہے اور جب پرفارمس دیکھوں تو اس طرح کی گھٹیا پرفارمس آپ کے رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا پاکستان